موسیقی جی تو ہم پہنچ چکے ہیں کریہ الملد التراسیہ الملد ہریٹیج ویلیج تو یہاں سے مین روڈ سے اوپر جانے کا یہ راستہ اوپر جا کے آپ کی بہنیات پہ یہ پورا گاؤں جو نظر آئے آئے گا آپ کو تو ابھی ہم پارکنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو آگے کا دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا اوپر آئے گا چلیں جی یہ ہم باہر کا آپ کو علاقہ دکھا رہے ہیں وہاں داخلے سے پہلے اور یہ اوپر ایک سٹنگ ایریا بنا ہوا ہے بہت اچھا سا یہاں سے ان کا مین داخل ہونے کا راستہ یہاں سے اور اس کے ساتھ یہ بورٹ لگا ہوا ہے جس پہ اس گاؤں کے بارے میں تفصیل لیکی ہوئی ہے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں بات میں اور یہ اس کے ساتھ کا نیچے کا علاقہ تو ہوا پڑی تیز چل رہی ہے یہاں پہ اور کرمی کا احساس نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پیٹنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے بالکل اسی پرانے انداز میں اسی طریقے سے وہ یہاں پہ کافی اچھا ہے احساس ہو رہا ہے ہوا جو ہے یہاں پہ تھنڈی اور محسوس ہو رہی ہے اور ساتھ ہی دیچے کی طرف ایک مسجد بھی ہے یہ جو آپ یہ سنانے کے ریسٹ ایریا ہے تو اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں گاؤں کی طرف باقاعدہ اور ہم اوپر کی طرف سے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں باہر کا علاقہ اور یہ سارا جو راستہ وہ پکا کیا گیا ہے پتروں کے ذریعے اور یہ گاؤں کا آپ دیکھیں خوراکس اور یہ کافی بڑا ہے پیچھے کی طرف سے اگر جائے جائے لیکن سامنے سے اتنا بڑا نظر نہیں آتا ہے موسیقی یہ دو بچے بھی مشاہدہ کر رہے ہیں اس کاؤں کا اور یہاں کے تیزیم و تمدل کا یہاں کے ریائش کا ایک گھر جس کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں اور اس دور میں اس طرح کے گھر تھے یہاں پہ اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں اوپر کا جب بھی راستہ ہے اور نیچے کی طرف بھی راستہ ہے تو ہم نیچے کی طرف پہلے جاتے ہیں اور نیچے کا دکھاتے ہیں آپ کو کہ وہاں پہ کس طرح سے ہے موسیقی 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 جی باہر کے آپ دیکھیں پہاڑ تو وہاں پہ بیگ کافی آباتی ہے پاڑوں پہ اور ہریالی بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ نیچے بھی بیٹھنے کی جگہ ہے جو آپ کو پھر بتا دکھاتے ہیں آخر میں تو ہم اب یہ آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا آفیس ہے جو کہ اس وقت بند ہے وہ شاید یہ دیر سے کھلتا ہے تو اس وقت تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ لیکن یہ کہ آپ کسی بھی یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سنٹی یہ جگہ کھولی رہتی رہے ہیں تو یہ ان کا اور یہ دیکھیں بچوں کو توپ مل گئی ہے جی آشاءاللہ جی یہ بھی لک رہے گی کافی عرصہ پرانی توپ ہے جو آپ یہاں پہ رکھی گئی ہے تو اس گاؤں کی بات کی جائے تو یہ تقریباً چار سو سے پانچ سو سال پرانا گاؤں ہے اور ابھی بھی اس کافی جو تعمیر ہے وہ پتروں کی موجود ہے اس میں اور کچھ گرجوں وہ اپنی اچھی عالت میں ہیں کھولا ہے اسے کھولی ہے کھولی ہے پرائن کرتے ہیں کیا ہے چلو ڈبا چاہے بھائی بھائی تاک مہینگا چیز ہوتے ہیں یہ پتر کیتنا بیٹھ گئی یہ ہم کہوں کے دوسری طرف آگے ہیں پیشری طرف اور وہاں سے آپ کو تکھاتے ہیں یہاں پہ بھی کافی گھر بنے ہوئے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ایک اگر یہ لگ رہا ہے شاید کوئی سٹور ہے یا کیچن ٹائپ کا اس کی زیر استعمال آتا ہو تو یہ ایک سٹور سا بنا ہوا ہے یہاں پہ شروع میں اور ساتھ میں کچھ اور گھر ہیں جو کہ اسی حالت میں ہے اور ساتھ میں چھوٹی سی دیوار بنائی ہوئی ہے ایک باؤنٹری یہ جو ہے میوزم ہے ایک چھوٹا سا زیادہ بڑا نہیں لیکن اس وقت کیونکہ یہاں پہ اس کوئی سٹاپ نہیں ہے تو یہ بند ہے اس وقت اور یہاں سے پھر ہم آپ کو نیچے کی طرف کا یہ علاقہ دکھاتے ہیں پیچھے یہ دیکھیں پیچھے کے یہ پہاڑا اور اس پہ آبادی اور یہ دیکھیں پیچھے مزید یہ کچھ گھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس کا جو ابتدائی مقصد تا ہے اس گاؤں کا بنانے کا وہ یہاں پہ دفاعی نکتہ نظر سے تھا یہاں پہ شروع میں جو آپ کو لمبی سے ایک بڑی دیوار نظر آ دی ہے تو وہ یہ اس کا قلعہ تھا الملت کا قلعہ اس کو کہا جاتا ہے اور پھر اس قلعے کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی آبادی بھی تھی اس ٹائم پہ یہ ایک بڑا گھر پھر اس کے بعد اوپر کی طرف بھی گھر ہیں پھر یہ گھری ہے دیکھیں یہاں پہ اور اس گھری سے گزر کے آگے جائیں تو وہاں پہ بھی کچھ گھر موجود ہیں اور یہ ساری دیواریں آپ دیکھیں بلکل پھتر کی بنی ہوئی ہیں تو کافی مضبوط دیواریں اس حساب سے بنی ہوئی تھیں اور یہ ایک مسجد ہے یہ اور یہ پیچھے دیکھیں وہاں پہ بھی ایک گھر بنا ہوا ہے تو مسجد کریہ الملت الملت گاؤں کی مسجد تو یہاں پیچھے بھی اب دیکھیں تو یہ کچھ گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ مسجد اور اس حساب سے وہاں اس دور کے حساب سے ان کے دروازے جو آج بھی کافی مضبوط نظر آ رہے ہیں تو یہ قلعہ جو ہے وہ دو بھائی تھے انہوں نے یہ قلعہ بنا ہوا تھا اور یہ انہوں نے اپنی دفاعی مقصد کیلئے یہ قلعہ بنایا تھا تو اس وقت کے ساتھ پر یہاں پہ کچھ آبادی بھی ہوئی ہوتی ہوتی ہی رہی ہے پیچھے یہ جو ہے وہ مین روڈ ہے جو گیال باہر شہر کی طرف آگے جاتا ہے موسیقی 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 اگر آپ پورے الباہ شہر کا چکر لگائیں تو آپ کو تھوڑی تھوڑی دن بعد پہوڑوں پر ایسے چھوٹے گاؤں یہ آقیلن وہاں گھر کو ملیں گے جو ہو سکتا ہے اس دور میں اپنے دفاع کے لیے اپنے بچاؤں کے لیے بناتے رہوں گے اور ہو سکتا ہے ان کے الگ لگ قبیلے بھی ہوں موسیقی 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 موسیقی